جنابی والاں پاکستان میں دو تین ایسے اداریں جن کو سوشل سیکیورٹی نیت یا سیفٹی نیت کے طور پر کہا جاتا ہے ایک ہے بیت المال دوسرا ہے بنایا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سالانہ تقریباً کوئی 88 عرب روپے کے قریب رقم وہ پاکستان میں تقسیم کرتے ہیں لیکن یہ تقسیم کا طریقہ کار اسلام کے برخلاف ہے دین کے برخلاف ہے شریعت کے خلاف ہے دنیا میں کہیں پر ایون زکاة جو ہے پاکستان میں آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے دنیا میں قرآن شریف اٹھا کے دیکھیں ادائس شریف اٹھا کے دیکھ لیں آپ تمام جو ہیں مذہبی اور دینی علوم اور فتوے اٹھا کے دیکھ لیں ار جگہ پہ یہی ہے کہ زکاة خیرات اور اس طرح کے جو سیفتی سوشل سیفتی نیٹ کے پیسے ہیں یہ جو ہیں اقداروں کو ملنے چاہیے یہ ضرورت کے بنیاد پر دیئے جانے چاہیے بلوشستان میں 86 فیصد غربت ہے لیکن بلوشستان کو جنابے والا آبادی کے اعتبار سے زکاة کے پیسے ملتے ہیں اس سے بھی کب اسی طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دو ازار آٹھ میں جو شروع ہوا دو ازار چودہ اور پندرہ میں تقریبا انہوں نے جب 28 ارب روپے ساڑھے 28 ارب روپے تقسیم کیے اس میں سے بلوشستان کو صرف تین ارب روپے ملے بلوشستان کی تمام عزلہ کی تفصیلات میرے ساتھ ہیں اور بلوشستان کے جو ہیں صرف دو عزلہ ہیں جس میں صرف بیس ازار کے قریب لوگ ریجسٹرڈ ہیں اور یہ تمام جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا یہ پولٹیکل بنیادوں پر تقسیم ہوا مجھے سو فارم دے دیئے گئے پانچ سو فارم ایک تکوں دے دیئے گئے میں جا کے دیتا گیا لوگوں کو اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے کسی نے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو غریبوں تک معذوروں تک ناداروں اور ارکتاروں تک پہنچانے کی کوشش کی نہیں اس کی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے یہ فیڈرل کا آپ انکوائری کر بھی نہیں سکتے یہ فیڈرل کا ایشو ہے آپ کر نہیں سکتے آپ قرارداد پاس کر سکتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں کبھی آپ فیڈرل کا الزام ہم پہ در دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے فیڈرل کا ہے میں آپ کو بھی طریقہ کار بتاتا ہوں جنابے والا اس قرارداد کا منیادی مقصد کیونکہ میں چاہتا ہوں ان کی رہنمائی بھی ہو کہ کل یہ کہیں کہ جی صوبہ غریب ہے لاچار ہے ہمارے پاس آمدنی نے یہ رقم نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرارداد اگر آپ منظور کر لیں گے مشترکہ طور پر تو اس میں بعد میں بے شک اس کے لیے ایک کمیٹی گئے بنا دیں تو ہم آپ کو رستے بتائیں گے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بلوچستان کے معذوروں کے لیے جو ریجسٹر فیلال معذور ہیں بعد میں لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے کم از کم دس آزار روپے ماہانہ جو ہے ان کے لیے وظیفہ مختص کریں اور خصوصی طور پر قرارداد پاس کریں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے اس کے بعد جتنے بھی درخواستیں آئیں گی وہ سب سے پہلے معذوروں کو اور وہ معذور جو ریجسٹر ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے ان کو ملنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان حکومت بلوچستان معذوروں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے جو لمبا پروسیجر ہے اس قرارداد کے توسط سے میں کہتا ہوں ون ونڈو آپریشن شروع کروائیں سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈاکٹر بٹائیں ایک ڈاکٹر بٹائیں اور وہ ڈاکٹر جو ہے اسی وقت سوٹکٹ جاری کرے کہ جناب والا یہ آج سے پاؤں سے آنکھ سے کان سے جسمانی طور پر معذور ہے تاکہ یہ جو ریجسٹریشن ہے یہ بھی مکمل ہو سکے خدا ون تبارک تعالی شاید اسی کے برکت بلوچستان میں کوئی خیر لے آئے کسی غریب کی میں سمجھتا ہوں آپ تاہید حکومت بلوچستان آنے والی پی ایس ڈی پی میں معذوروں کے لیے سالانہ ماہانہ دس ہزار روپے جو ہے رقم مختص کرنے کی کھرادات جناب والا کھرادات پیش کریں منظوری کے لیے امید ہے میرے دوست اس کی مخالفت نہیں کریں تاکیو جی بلوچستان نے لائی ہم اس کی مکمل اماعت کرتے ہیں اس میں ایک دو چیزیں میں گزارش کر دوں پھر کہیں گے کہ اپنی حکومت کی تعریف کر رہا ہے یہ حکومت اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے اقلیت کا کوٹا ہر ملازمت میں ہم نے کابینہ میں بازابتا ہم ان کو منٹس دکھا سکتے ہیں اور معذوروں کو بلکہ ان کا نام جو ڈس ایبلڈ تھا ہم نے تبدیل کر کے سپیشل لوگ نام رکھا ان کا ملک صاحب دو مٹ میں بولوں پھر آپ پلیز آپ کیوں کھڑے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کھڑے ہیں تو ہم نے جہری صاحب ملک صاحب ساہر ہے ہمارے بھائی ہیں تو ہم نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے کابینٹ نے اس گورمنٹ اوف جو موجودہ گورمنٹ اوف بلوچستان نے کہ آئندہ ان کو تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو ہم نے ان کو کہا کہ سپیشل لوگ سپیشل کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک سائنسدان بھی سپیشل ہو سکتا ہے ایک ڈینٹس بھی سپیشل ہو سکتا ہے تو ہم نے ان کو اترامن نام دیا ہے ہم نے ان کے کوٹے پر سختی سے ان برتیوں میں عمل درامت کرا رہے ہیں باقی سنا بلوچ نے جو قرارداد لائی ہے میری گزارش ہے چھے نکات تو بہت خوبصورت ہے ان کے بلوچستان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی چیز ہے چونکہ مرکز میں یہ بھی اس حکومت کے امائیتی ہیں تو یہ میرے محترم ان کے قائد سرطہ رختر جان کی طرف سے وہاں پہ بھی ٹیک اپ کریں ہم بھی ٹیک اپ کریں گے آپ کی طرف سے یہ اس قرارداد کو پورے ہاؤس کی طرف سے لے لیں ہم بجوا دیتے ہیں کچھ ان کی محنت ہوگی کچھ ہماری جیسے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو راستے دکھانے کو تہر ہیں تو ہم ہم ویلکم کہتے ہیں ان کو یہ یہ ہمارے سانجھے کام ہیں یہ اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے یہ کمال کیا جتنا درد آپ کے دل میں ہے اتنا درد ہمارے دل میں ہے قرارداد قرارداد پراتے ہیں سرور صاحب مصبت مصبت چیزوں کے ہم مکمل حمایت کرتے ہیں اور میں میں گزارش کروں گا کہ اس کو پورے ایوان کی طرف سے لے لیں ہم اس کی امیت کرتے ہیں مرکز موسیقی موسیقی